اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں آپ کا اوستر آدیل اور آج ایک نی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم الگ کپنی کے ڈی سی انورٹر ایرگنیشنر میں جو ایررس کورڈ آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس الگ کا ایرگنیشنر ہے اس میں ایرر کورڈ آ رہا ہوتا ہے یا اس کلابہ دوستو اگر آپ کئی کم بلیند بر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایرر کورڈ دے رہا ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو ایرر سکورڈ کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو یاد ہوں گے آپ کے پاس لکھی ہوں گے تو آپ اس کا جو فارٹ ہے وہ پانچ منٹ کے اندر ٹریسٹ کر لیں گے اس کلابہ دوستو اگر آپ کو ایرر سکورڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو دوستو آپ بجائے ایک چیز چیک کرنے کے آپ پورے ائر کرنیشنر کو چیک کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کو کافی مشکلات بھی آ سکتی ہیں تو دوستو ان ائر اسکورٹ کو اپنے پاس لکھ لیا کریں یہ کپیاں اسی لیے دیتی ہیں تاکہ جو ائر کرنیشنر کا ٹگنیشن ہے اس کو فالڈ ڈونے میں آسانی ہو تو دوستو آج کی اس ویڈو کے اندر ہم ایل جی میں جتنی بھی ایر اسکورٹ آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم دیٹیل سے بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بیل دوست آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نی ہوئے ہیں یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب ٹکھوا ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی لازمی سے پریس کا دینا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو میری جو بھی نیو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا اور دوستو ویڈیو کو آپ نے لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ کے LG DC انورٹر ایر کنیشٹر میں CH02 کا ایرر آ رہا ہو انڈور کی ڈسپلی پر تو اس کا دوستو جو فائد آئے گا وہ انڈور کوائل سینسر پر آئے گا تو دوستو جب آپ انڈور کا ٹاپا کھولتے ہیں تو سامنے ہی اوپر فنس کی اوپر ایک سینسر لگا ہوتا ہے جس کو کوائل سینسر کے اتنے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا CH02 کا ایرر آ رہا ہوگا آپ نے اس سینسر کو چیک کرنا اگر وہ خراب ہے تو اس کو آپ ریپلیسمنٹ کر باز دفعہ دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹکنیشن ہوتا ہے وہ سروس کرتا ہے اور اس کو لگانا بھول جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ کیس آ جاتا ہے تو آپ نے اس سینسر کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH01 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انوارٹر ایر کنیشنر میں CH02 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائد آئے گا وہ انڈور سینسر پر آئے گا تو دوستو جس کو تیمپلیچر سینسر بھی کہا جاتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو یہ ایرر کورڈ اس پر آتا ہے تو آپ نے اس کو بھی سینسر کی طرح چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH03 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انوارٹر ایر کنیشنر میں CH03 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائد آئے گا وہ کمیونکیشن پر آئے گا کمیونکیشن وائرز جو ہوتی ہیں ان پر آئے گا تو دوستو جتنی بھی وائرز لگائیں آپ نے انڈور ٹو آؤڈور اگر ان میں کوئی فائرڈ آ گیا مثلا سپارکنگ کی وجہ سے کوئی تار جیل گئی ہے یا اس کے علاوہ جو آپ نے کوئی جوانٹ اگر لگایا ہوگا وہ خراب ہو گیا ہے تو یہ ایرر کورڈ اس پر آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے ان وائرز کو کیبرز کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH04 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انورٹر ایر کنیشنر میں CH04 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائرڈ آئے گا وہ ڈرین پامپ اور فلوٹ سوچ پر آئے گا تو دوستو ڈرین پامپ جو ہوتا ہے اگر وہ اس میں کوئی خرابی آ گئی یا فلوٹ سوچ جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کارو ہوگا تو یہ ایرر کورڈ اس پر آ جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH05 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انورٹر ایر کنیشنر میں CH05 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائرڈ آئے گا وہ انڈور اور آوٹڈور بہت فائرڈ آئے گا مطلب دوستو اگر آپ کا انڈور اور آوٹڈور دونوں ہی کام نہیں کاروے کوئی نہ کوئی خرابی دونوں میں آئی ہوئی ہے تو یہ ایرر کورڈ اس پر آتا ہے تو دوستو آپ نے سب سے بہل انڈور کو چیک کرنا ہے اگر وہ چل رہا ہی یا نہیں اگر وہ چل رہا ہے اس کے آپ نے وارٹر چیک کرنا ہے کہ وہ آوٹ پورٹ نکال رہا ہے کہ نہیں زیادہ تر یہ فائرڈ آ جاتا ہے تو آپ نے انڈور اور آوٹڈور کو دونوں کو چیک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH06 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انورٹر ایر کنیشنر میں CH06 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائرڈ آئے گا وہ ڈسچارج پائپ سینسر پر آئے گا تو دوستو آوٹڈور میں ایک ڈسچارج پائپ سینسر لگ ہوتا ہے پائپ کے ساتھ اگر وہ خراب ہو گیا یا کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے CH06 کا ایرر آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH07 کا اگر دوستو آپ کے LG DC انورٹر ایر کنیشنر میں CH07 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائرڈ آئے وہ کمپریسر اور کرنٹ پر آئے گا یہ ہے کہ اگر کرنٹ پروپر نہیں آ رہا مطلب کہ ایک دام کم ہو جاتا ہے اور ایک دام ہائی ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے جو پیس بھی ہوتی ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح طرح سے وارٹیش نکال رہی ہے یا نہیں تو آپ نے جو اس کی خرابی ہوگی اس کو ختم کرنا ہے تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH08 کا اگر دوستو آپ کے LG DC ان ویٹر ایرگنشن میں CH08 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائرڈ آئے گا وہ انڈور فین موٹر پر آئے گا تو دوستو اگر آپ کی انڈور میں فین موٹر نہیں چال رہی جس کو آپ بلور موٹر بھی کہتے ہیں یا اس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے تو دوستو آپ نے اس موٹر کو چیک کرنا ہے اس کا کپیسٹر چیک کرنا ہے جو بھی اس کی خرابی ہوگی اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH09 اور CH09 اگر دوستو آپ کے LG DC ان ویٹر ایرگنشن میں CH09 اور CH09 یہ دونوں ایرر آ جائیں تو ان کا دوستو جو فائرڈ آئے گا وہ آؤڈڈور فین موٹر پر آئے گا مطلب دوستو یہاں پر یہ ہے کہ اگر CH09 آئے تو اس کا بھی آؤڈڈور فین موٹر کا فارڈ آئے گا اور اگر CH09 کا بھی آئے تو اس پر بھی آؤڈڈور فین موٹر پر آئے گا تو آؤڈڈور میں دوستو جو فین موٹر ہوتی ہے پنکھا اگر وہ نہیں چل رہا یا اس کی سپیڈ بھی کافی سلو ہو چکی ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں ایرر کورڈ آ جاتے ہیں تو آپ نے دوستو اس فین موٹر کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم ہر پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے CH10 کا اگر دوستو آپ کے LG DC inverter ایرگنشٹر میں CH10 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ انڈور فین موٹر کنیکٹر لوس کنیکشن پر آئے گا مطلب دوستو یہ ہے کہ جو انڈور کی موٹر ہے اس کا جو پلاگ ہوتا ہے اس کا جو کنیکٹر ہوتا ہے اگر وہ آدھا بیٹھا ہوا ہے اور آدھا نہیں بیٹھا ہوا مطلب کہ اس کا لوس کنیکشن ہو گیا تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر وہ صحیح طرح سے پروپر نہیں لگا ہوا فیکس نہیں ہے تو یہ ایرر آ جاتا ہے کبھی آپ کا انڈور چل پڑے گا تو کبھی یہ ایرر دے دے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح فیکس کرنا ہے اس کو بیٹھانا ہے اپنی جگہ تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم آرپاس نیکس ایرر کورڈ ہے ٹونٹی ون کا اگر دوستو آپ کے کمپریسر لو اینڈ ہائی کرنٹ پر آئے گا مطلب یہاں پر دوستو یہ ہے کہ جو کمپریسر ہے اس کو اگر کرنٹ صحیح سے نہیں مل رہا کبھی لو مل رہا ہے اور کبھی ہائی تو اس پر جیسے ٹونٹی ون کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو کرنٹ چیک کرنا ہے ایمپیئر میٹر سے وولٹی چیک کرنے ہیں کہاں سے خرابی اس کو ختم کرنا ہے تو یہ ایرر کورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ٹونٹی ٹو کا اگر دوستو آپ کے ایل جی ڈی سین ورٹر ایڈگنیشٹر میں ٹونٹی ٹو کا ایرر آ رہا ہوتا اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا کمپریسر کرنٹ ایکسیس پورٹین ایمپیئر تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جو آپ کا کمپریسر ہے وہ چود ایمپیئر سے زیادہ کا کرنٹ لے رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فارڈ ہوگا وہ تب بھی لے رہا ہے کمپریسر بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے یا آپ کا جو کپسٹر ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دوستو ایک پروٹیکشن کے طور پر یہ ایرر آتا ہے تاکہ آپ کے کمپریسر کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو آپ نے دوستو دونوں چیزوں کو چیک کرنا ہے تو یہ ایرر آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکس ایرر کورڈ ہے 23 کا اگر دوستو آپ کے LG DC inverter air conditioner میں 23 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ the DC cron has a lower than 140 وارٹ تو اس کا دوستو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا DC cron ہے جو سٹارٹنگ میں cron ہوتا ہے وہ DC میں ہوتا ہے اور کچھ cron ایسے ہوتے ہیں جو DC میں ہی چلتے ہیں اگر وہ 140 وارٹ پر ہیں تو 23 کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو cron کو چیک کرنا DC cron کو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code 24 کا اگر دوستو آپ کے LG DC inverter air conditioner میں 24 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ pressure high and low fault pressure سنسر پر آئے گا مطلب سنسر آپ کا open ہے سنسر کونیکٹ نہیں ہے خراب ہو چکا یا کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے ایرر آ جاتا ہے تو دوستو اس سنسر کا فائدہ یہ اگر آپ کی گیس کا انڈیکج ہے تو یہ سنسر اس کو سنس کرتا ہے اور آپ کو 24 کا ایرر شو قرار دیتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایرر آ تو آپ نے دوستو سنسر کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code 25 کا اگر دوستو آپ کے LG DC water air conditioner میں 25 کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ supply voltage high and low پر آئے گا تو دوستو جو آ رہے ہیں تب بھی error code آئے گا اگر ایک دم کام سے زیادہ ہو رہے ہیں تو تب بھی error code آتا ہے تو دوستو آپ نے اس کے لئے supplier کا use کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code 28 کا اگر دوستو آپ کے LG DC inverter air conditioner میں 28 کا error آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ DC starting ہائی فارڈ پر آئے گا تو دوستو جو DC کران ہوتا ہے اگر وہ starting میں ہی ایک دم سے high میں جا رہا ہے تو یہ error آ جاتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے PCB کو چیک کرنا اس میں جو فارڈ لوگ اس کو ختم کرنا ہے تو یہ error آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمار پر آتا ہے جو compressor ہوتا ہے اس کی اگر position اُلٹی چال رہی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ error آ جاتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے compressor کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمار پاس next error code 27 اگر دوستو آپ کے LG DC inverter ignition میں 27 کا error آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ permanent current فارڈ پر آئے گا تو یہ error بھی current مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرن آئی نہیں رہا تو یہ error آ جاتا ہے مطلب دوستو جہاں پر 220 آنا چاہیے وہاں پر جو fix 200 آر ہے تو یہ error اس پر آتا ہے تو اس کے لئے دوستو ایک آسان حال یہ کہ آپ stabilizer کا use کریں جو آپ کی problem ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس next error code 32 اور 33 کا اگر دوستو آپ کے lgdc inverter agnisher میں 32 اور 33 دونوں error آ رہے ہوں تو اس کا فارڈ آئے گا وو discharge pipe high temperature پر آئے گا تو جو discharge line ہوتی اگر اس کا temperature high ہو کے آئے تو اس وجہ سے error آتے ہیں دونوں 32 بھی اور 33 بھی تو آپ نے دوستو اس کا حال یہ کرنا ہے کہ کمرے کو تھوڑی دیر off رکھ نہ ہے یا اس کا دوستو جو 44 اگر دوستو آپ کے lg dc inverter air minister میں 44 کا error آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ outdoor temperature sensor پر آئے گا تو دوستو یہ error جو outdoor temperature sensor ہوتا ہے اس پر آئے گا اگر وہ کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے یہ record آ جاتا آپ نے اس کو چیک کر نا ہے اس کے بعد دوستو ہمار پاس next error code 45 کا اگر دوستو آپ کے lg disney inverter air minister میں 45 کا error آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ outdoor condenser sensor پر آئے گا تو یہ error دوستو جو condenser کے back side پر ایک sensor ہوتا ہے آپ نے note کی ہو گا جالی کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اگر وہ کام نہیں کار رہا ہو گا خراب ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ error اس پر آتا ہے آپ نے دوستو اس sensor کو چیک کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد ہمار پاس next error code 46 کا اگر سنسر ہوتا ہے اگر وہ کام نہیں کار رہا ہو گا تو اس وجہ سے یہ error code آ جاتا ہے تو آپ نے اس sensor کو چیک کرنا ہے اس کے بعد ہمار پاس next error code 47 اگر دوستو آپ کے lgdc inverter administer اگنیشٹر میں 47 کا error آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ discharge pipe sensor پر آئے گا تو یہ error جو discharge pipe کا sensor ہوتا ہے وہ کام نہیں کار رہا ہو گا تو دوستو یہ بھی وائلز پر آتا ہے اگر آپ کنیکشن غلط کیے گئے ہیں مطلب دوستو جہاں پر فیز لگنا چاہیے وہاں پر نیوٹل لگا دی گئے نیوٹل کی جگہ فیز کو لگا دیا گئے تو یہ error mostly ان پر آتا ہے تو آپ نے کنیکشن کو اچھی چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس last error code 63 کا اگر دوستو آپ کے lg dc inverter administrator 63 کا error آ رہا تو اس کا دوستو جو فال آئے گا دو گ دنس سر لور ٹمپریچر تو اس کا مطلب دوستو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کا کنڈنسر بہت تھنڈا ہو گیا تو اس کے دوستو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا سسٹم چوک ہے تو اس وجہ سے یہ کنڈنسر تھنڈا پڑ جاتا ہے آپ نے دوستو air ignition کو چیک کرنا ہے کہ کس وجہ سے یہ error آرہ ہے اس کے لاوہ گیس بھی کم ہو سکتی ہے کچھ بھی problem ہو سکتی ہے تو یہ error آپ ختم ہو جائے گا تو یہ تھے دوستو LG میں آنے جتنی بھی error score جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر کوئی بھی error record آپ کو miss لگ گئے تو آپ کمیٹ ضرور کرنا ہے اس کے لاب اور کوئی question ہو تو آپ نیچے کمیٹ کر دیا کریں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا تو دوستو ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ دوستو بہت مہنس ویڈیو کو بناتے ہیں ایک error record آپ کے لئے کپنی سے لے کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کے دوستو ویڈیو کو آپ لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں دوستو جائلتی نیکس ویڈیو ساتھ تب تا اگلی اپنا خیال رکھ